موسیقی 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 مگر اسے ناسپتی کہاں سے لا کر دوں پھر سوستہ مکھیہ بیکار میں ہی ناسپتیہ ڈالی سے چپکی ہے گر کیوں نہیں جاتی آخری اور یہ سب سوست سوستہ مکھیہ کو بہت دیر ہو جاتی ہے اور اسے بھوکنے لگنے لگ جاتی ہے تب یہ کھچڑی کی خسبو باہر آتی ہے جو مکھیہ کے ناک میں گھس جاتی ہے اور مکھیہ خسبو کی سگند لیتے 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 کچن میں پہنچ جاتا ہے اور مکھیہ آ کر بولتا یہ تمہاری کھچڑی کی سگند ہے جو مجھے سب پتا ہے مجھے تو خسبو سے ہی معلوم پڑ گیا کہ تمہارے ہاتھ کی کھچڑی ایسی ہوتی جس میں خسبو آتی ہے تو اب شروع کر رہے ہیں کھچڑی کھانا تب اس کی پتنی ڈاٹ تو ہی بولتی ٹھہرو چھونو ہی مت اس کھچڑی کو تمہیں ایک نیوالا بھی نہیں ملے گا جب تک تم جنگل سے لکڑی لے کر نہیں آتے اس پر مکھیہ اداوس آ کر بولتا تو کیا تم مجھ سے بھوکے پیٹ کام کروا ہوگی اس کی پتنی بولتی ہاں جی یدی تمہیں کھچڑی کھانا ہے تو کرنا ہی پڑے گا تو مکھیہ بولتا ٹھیک ہے اور کلالی اٹھاتا اور جنگل کی طرف جانے والا ہوتا ہے تب اس کی پتنی سوستی بچارے کو بھوکے پیٹ ویجنے میں دیا تو آتی پر کیا کروں اس کے بھلے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے تب ہی پیچھے سے مکھیہ بولتا ہائے رام اس کی پتنی بولتی کیا ہوا تو مکھیہ بولتا مجھے کھچڑی کی سگن تو لینے تو ایک بار اس کے ساہرے کم سے کم جنگل میں جا کے لکڑی تو کاٹ سکوں گا اس کی پتنی بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے سنگ لو پر دھیان رہے بس ایک بار سنگنا تب وہ جی بھر کے مکھیہ کھچڑی سنگتا ہے اور اس کے بعد مسکراتا وہ جنگل کے اور چل دیتا اور بولتا کیا بڑیا سگن تھی کیا بڑیا کھچڑی ہے تب ہی مکھیہ کو ایک بھالو مل جاتا بھالو بولتا اوے چاچا مکھیہ بولتا اے بھالو بولتا کہاں چل دیے چاچا مکھیہ بولتا یہیں جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے تب بھالو بولتا پیڑ کاٹ کر لکڑی کھٹا کرنے میں تمہیں بڑی محنت پڑتی ہوگی مکھیہ بولتا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بھالو حیرانی سے بولتا ارے تم کٹھیں پرسم کسے حیران نہیں ہوتے مکھیہ بولتا میں کٹھیں نہیں ہوتا تب مکھیہ بولتا جانتے ہو لکڑی کا بڑا گٹھا لے آنے سے میری گھر والی مجھے کھچڑی کھلائے گی بھالو کہتا کھچڑی اور مکھیہ بولتا اور کھچڑی بھی کیا بنی ہے واہ میرے یار کاس کہ تمہیں ایک بار اسے سونگ پاتے تب بھالو بولتا تمہاری گھر والی مجھے بھی کھلائے گی کیا تو مکھیہ بولتا کھلا بھی سکتی ہے بسرتے تمہیں کچھ محنت کرنی پڑے گی اب دیکھو میں کتنی محنت کر رہا ہوں تو بھالو کتا رہے چچا ادھر دینا بھیکو لالے ابھی لائے لکڑی کاٹ کر بس کھچڑی میں مجھے بھی جرہ سا حصہ دے دینا تو تم لکڑیاں لاؤگے مکھیہ بولتا تب مکھیہ بولتا کتنی لکڑی لے کے آوگے بھالو بولتا ایک بڑا سا گٹھر مکھیہ بولتا مجھے نہیں لگتا کہ میری گھر والی مان جائے گی کھچڑی بڑی مہنگی پڑتی ہے میرے بھائی تو بھالو بولتا چار سو کلو سے کام چل جائے گا تب مکھیہ بولتا کم سے کم پانسو کلو چاہیے بھالو کہتا یہ تو بہت عدیق ہے مکھیہ بولتا کھچڑی کا تو خیال کرو بہت ہی خاص قسم کی ہے سہد کے ساتھ پروسی جائے گی بھالو کہتا سہد بھالو مان جاتا ہے تو بھالو کہتا تو ٹھیک ہے پکا رہا تم گھر باپس جاؤ کھچڑی تیار رکھو میں ابھی آیا لکڑی لے کر اور مکھیہ جیسے ہی گھر آتا اس کی پتنی بولتا ہے سو تم کھالی ہاتھ چلے آئے تمہیں نہیں ملے گی کھچڑی تو مکھیہ بولتا جرا دھیرج رکھو دھیرج رکھو پھر مکھیہ ساری بات اپنی پتنی کو بتا دیتا ہے کہ بھالو اسے کیسے اس آدھے باجی کری اور بولتا ہے تمہیں پانچ سو کلو لکڑی ملنے والی ہے بس اور مکھیہ جیمین پر پرسر جانے کے بعد بولتا تمہیں اپنے پتنی کی حسیاری کی داد دینی چاہیے اس کی پتنی بولتی ہاں جرور دینی چاہیے تب اس کی پتنی بولتی کیا تم نے اس سے یہ کہا ہے کہ اسے کتنی کھچڑی ملے گی تمہیں معلوم ہے بھالو کتنا بڑا پیٹو ہوتا ہم تھوڑا بھی نہیں کھا پائیں گے وہ پورا گھٹک جائے گا پھر مکھیہ کی پتنی بولتی ہے جلدی جلدی کھاتا اور ہم دھیرے دھیرے اب کیا ہوگا تو مکھیہ مسکراتے بولتا ہم ابھی اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جم کر بیٹھ کے کھچڑی کھانا شروع کر دیتے ہیں مکھیہ بولتا کتنی جاگے دار کچڑی ہے پھر مکھیہ بولتا کچھ اس بھالو کے لیے بھی بچا دینا اس کی پتنی بولتی ہے کیوں نہیں ہم اپنے اچھے مطر کو بھول تھوڑے جائیں گے اور بولتی ہے ہم اس بیچارے بھالو کا جرور دھیان رکھیں گے ادھر بیچارہ جنگل میں بھالو لکڑی کاٹ رہا ہوتا ادھر مکھیہ کھچڑی کھا رہا ہوتا اور بولتا ہمیں بھالو کے لیے بچانا چاہیے اس کی پتنی بولتی ہے کیوں نہیں اپنا دوست جو ٹھہرا اس کے بعد دونوں پھر کھچڑی نکالتے اور کھانے بیٹھتے ہیں اور کھاتے کھاتے ان دونوں کو کھچڑی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی پتنی بولتی ہے ارے یہ تو کھتم ہو گئی اب تو برتن کھچڑی سے کھالی ہے اس پر مکھیہ گصے سے بولتا ہے میں نے تمہیں کتنی باریات دلا کہ بھالو کا حصہ نکالنا مد بھولنا اور پھر مکھیہ بولتا ہے پر تمہارے بھی کیا قصور ہے کھچڑی تھی اتنی سوادیسٹ کاش تم تھوڑا کم کھاتی اس کی پتنی گصہ بولتی ہے کیا میں کم کھاتی تم نے مجھ سے دو گناہ گھایا اور دوست مجھے دے رہے ہو تو مکھیہ بولتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ہی دوست ہے میں ہی ساری کھچڑی کھا گیا مقرب بھالو کو کیا جواب دیں گے تب وہ باہر دیکھتے کہ بھالو لگلے ایک اٹھر لے کر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد مکھیہ کی پتنی مکھیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے بھاگو اور کھینستے اسے اوپر لے جاتی اور بولتی ہے اٹھاری پر چلو اٹھاری پر جانے کے بعد اس کی عورت بولتی ہے بڑے موقع پر اوپر آ گئے وہ دخل دروازے پر ہی آ گیا وہ اور بھالو دروازے پر آ کر بولتا یہ وہی گھر ہے مجھے کھچڑی کا برطن ساپ نظر آ رہا ہے اس کے بعد بھالو گٹھر نیچے فیکتا اور گھر کے اندر آ جاتا اور بولتا وہ رہی کھچڑی اور جیسے بھالو دیکھتا کھالی برطن وہے گسم آیا تھا اور بولتا مجھے دھوکہ دیا کمبکتوں نے اس کے بعد وہ کھمبا پکل کے ہلانے لگیا تھا جو اٹھاری پر ٹکی تھی اور اٹھاری پوری ہلنے لگتی ہے مکہ بولتا دھت یہ چھت گرا دے گا اس کی پتی چھپ پر آتی ہے اسے اور بھالو باہر آ کر بولتا میں اپنی ساری لکڑی باپس لے جاؤں گا پھر سوچتا پر کیسے لے جاؤں کتنی بھوک لگی ہے اور کمجور بھی ہوں اس ٹائم میں اس کے بعد بھالو باپس گھر کے اندر جاتا اور بولتا میں یہ کھچڑی کا برطن بھی سانت لے کر چلے جاؤں گا تاکہ بھوجہ نابلنے پر کم چکے سوگن تو سنگتا رہوں گا اور اندر سے مکہ دیکھ رہا ہوتا بولتا وہ ہے دھوکہ وہ ہے باہر جا رہا ہے اس کے بعد بھالو جیسے گھر سے باہر آتا اور اوپر دیکھتا اور دیکھ کر بولتا ارے ناسپتی کا پیڑ اور وہ چھلانگ لگاتا اور پیڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہے وہ پیڑ کے اوپر پہنچنے کے بعد ناسپتی توڑ کے کھانے لگتا اور بولتا وہاں کتنی میٹھی ہیں اور اندر سے مکہ دیکھ رہا ہوتا بولتا دیکھو وہ ہے اپنی ساری ناسپتیاں کھائے جا رہا ہے اس کے بعد بھالو بولتا کیوں نہ میں اس رسیلے فلو کو اس برطن میں کھٹا کر لو اور پھر انہیں کھاؤں گا کھچڑی سے بدلہ لوں گا تب ہی بھالو کے پاس ایک ناسپتی ہوتا اور اسے دیکھ کر بولتا ارے یہ تو پاکانی تو کچھا اسے فیک دوں مگر سوچتا فیکنے سے کوئی فائدہ نہیں خود ہی کھا لیتا ہوں اور اندر سے مکہ سب دیکھ رہا ہوتا بولتا دیکھو بہ لالچی دوشت کچھا فل بھی کھائے جا رہا بڑا بیمار پڑے گا وہ اس کے بعد پھر مکہ بولتا دیکھو تو برطن بھر لیا ناسپتیوں سے بہ بھی ہمارا برطن اور ناسپتیا پڑوس کی اس کی پتنیوں سے بار بار چپ کر آتی ہے اس کے بعد اچانک مکہ کی پتنی جوردار چھیت مارتی ہے اور جس سے بھالو ڈھر جاتا اور بولتا باپ رے باپ بندوق داگنے کی آواز ہے بھاگوں اور جان بچانوں اپنا وہ بھالو نے برطن ان کے آگوں میں پھیک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد مکہ باہر نکل کر دیکھتا ہے تو ان کے آنگان میں ناسپتیا پڑی رہتی ہے اور بڑا خوص ہوتا اور بولتا ہے ناسپتیا رس بھری ہیں ناسپتیا آخر ہمیں مل ہی گئی بھالو کے کارالا تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی سٹوری ختم ہوتی ہے پلی چینل کو لائک اور سبسکرائب جروع کریں تاکہ آگے کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے تب تک کے لیے گوڈ بائی